بہت ساری ڈیمانڈ تھی کہ آپ آئیسکرین کے ساتھ ساتھ کمرشنلی تی کے کیا پھر بسکٹس کی ریسپی شر کریں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لو کاسٹ تی کے کی ریسپی جو کہ بہت ساتھ ڈیمانڈنگ ریسپی ہے اور یہ ایسی ریسپی ہے جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزلس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی ریسپی یہ اتنی بیسک ریسپی ہے جس کو بنانا بھی بہت سیمپل ہے انگریڈین بھی بہت سیمپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے اندر وہ سیکریٹ بتاؤں گی جس کی وجہ سے بیکری کے آپ کے جتنے بھی کیکس ہوتے ہیں ان کی شیلف لائف کیسے انکریز ہوتی اور کیسے وہ اتنے سافٹ برتے ہیں پھر سب سے بڑی بات آ جاتی ہے لو کاسٹ کی لو کاسٹ کے اندر پروپر طریقے سے بناوا کیک بنانا آج میں آپ کو سکھاؤں گی اور کس طرح ہم اسے بنا کے سل کرتے ہیں ایک کیک کی پرائز آلموسٹ چو ہنڈرڈ ٹو فٹی روپیز آب سی بیکری میں ہے مطلب ایک لوکل سی بیکری میں یہ پرائز اس کی چل رہی ہے اور یہ کاسٹ اس کی کیا آئے گی اس سارے کے سارے سیکس کی ریسپی ہے سیکس چھوٹے والے کیکس کی ریسپی ہے اور یہ تقریباً آپ کے چار سو روپے میں بن کے تیار ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے گھی مناسپتی کی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو اس کو مایکروویف کر لینا ہے یا تھوڑا سا گرم کر لینا ہے کہ اس کے اندر جو دانہ ہوتا ہے وہ بلکل پگل جائے دانہ جب پگل جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کے اندر برف کے کیوبز ڈال کر اس کو ہلاتے رہے ہیں اس کو ہم اس کی شارٹننگ ٹیار کر رہے ہیں جو کہ بیکریز میں تیار ہوتی ہے بیکریز میں کبھی بھی مکھن استعمال نہیں ہوتا مکھن کی کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مکھن جیسے ٹیکسچر دینے کے لیے شارٹننگ استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ مارکٹ سے شارٹننگ خریدتے ہیں تو اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے بناسپتی گھی کا شارٹننگ گھر پہ دیار کریں یہ بہت آسان ہے بنانا اور اس سے بے حد ریسپیس بن کر دیار ہو جاتی ہیں آپ نے صرف اس کے اندر برف ڈال کر اس کو ہلانا ہے اور پہنے میں اسے ہاتھ سے مکس کر رہی تھی اس کے بعد میں نے وز کرنے لیا اور یہ بہت اچھی شارٹننگ بن کی تیار ہوتی ہے اس سے ٹیکسچر بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے آپ جو بھی بیکنگ کر رہے ہوتے یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا فلافی اور کریمی ہو چکا ہے اس کے اندر سے ہم برف کو ریموف کر لیں گے اور ریموف کرنے کے بعد ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں گے یہ بنانا بہت ایزی اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے میں اس کے اندر آپ کو دو چیزیں اسی بتاؤں گی جو کہ بہت ڈیفرنٹ ہوں اور میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پہلے کسی نے شیلٹ دی ہوگی یہ وہ کمرشنل لیول پر چیزیں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ اس کی شیلٹ لائف بھی زیادہ چاہیے ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسچر بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے ٹیکسچر کونسی چیز انکریز کرے گی اور کس سے ٹیسٹ انہانس ہوگا یہ ساری چیزیں ٹپس ان ٹریکس آپ کو بتاؤں گی اور اسے آپ سیمپل میجرمنٹ سے بھی بنا سکتے ہیں مگر میں آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی گرامز کے اندر شیئر کروں گی تاکہ بنانا ایزی ہو جا یہاں پہ ہم لوگوں نے استعمال کی ہے چھے اندے چھے اندے ہم اس کے اندر استعمال کریں ٹیکیک کے اندر چھے اندے جاتے ہیں اور یہ تقریباً آپ کے چھے ٹیکیک بن کے تیار ہوں گے چھو کہ میڈیم سائز کا ٹین ہوتا ہے وہ اتنے ٹیکیک میں اس میں بنا ہوں گے چھے کیک آپ کے ایزی لی بن جاتے ہیں مارکت میں جو آپ کو کیک ملتا ہے وہ 100 گرامز جو اس کا بیٹر ہوتا ہے اس کے حساب سے فل بیک ہوا ہوتا ہے یہ 200 گرامز کے ہمارے آل موسٹ کیکس تو ہیں یہاں پہ سکس بن کر تیار ہو جائیں گے اس بیٹر سے ریسپی آپ نے بہت دھیان سے دیکھنی ہے اس کے اندر ایچ ان ایوریتنگ میں نے اسی لیے گائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہ رہے تو پروپر طریقے سے کریں چھے انڈوں کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی چھینی چھینی یہاں پر میرے لیے ہے یہاں پر ساڑھے تین سو گرام گرامز کے اندر میجرمنٹ بہت آسان ہوتی ہے اور اگر آپ کپ سے بنانا شاہتے ہیں تو اس کو ایزی لی آپ کپ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ تقریباً دو کپ آپ کی چھینی بن جاتی ہے یہ میں نے پسی بھی چھینی اس کے اندر استعمال کیا پسی بھی چھینی کو میں اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی انیشلی اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے ہینڈ ویسکر سے بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹی کے ایک بنانا بہت سیمپل ریسیپی ہے بس آپ کو کچھ ٹپس این ٹریکس کا خیال رکھ رہے ہیں یہاں بھی یہ جو ہم نے شارٹننگ تیار کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سمودھ اور کتنی اچھی یہ شارٹننگ بن کے دیار ہوئی ہے یہاں پہ ٹپی ہے تھی کہ اگر آپ نے شارٹننگ بنانی ہے تو گھی کو آپ نے پہلے گرم کر لینا چھوڑے پہ گرم کر سکتے ہیں مائکرو ویویو میں کر سکتے ہیں دانہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو اس کے اندر برف ٹال کے اس کی شارٹننگ تیار کرنی ہے بسکٹس میں بھی یوز ہوتی ہے باقی سچ چیز ہو گئے ہوئے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور ویل کمبائن کر لیں گے اچینی کے اندر میں نے ایک اور سیکریٹ انگریڈینٹ شامل کیا تھا جو کہ تھا جی ایمیس پاوڈر اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون جی ایمیس پاوڈر شامل کیا تھا آگے چند کے بتاؤں گی جی ایمیس پاوڈر میں نے کیوں استعمال کیا تھا یہاں پر ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے میدہ میدہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تقریباً تین سو دیس گرام اور اس کے اندر جو ہم لوگوں نے گھی شامل کیا تھا گھی ہمارے پاس تھا دو سو گرام دو سو گرام ہمارے پاس گھی ہے تین سو دیس گرام ہمارے پاس میدہ ہے اور ساڑھے تین سو گرام اس میں چینی تھی بیکنگ پاؤڈر ہم اس کے اندر شامن کریں گے پندرہ گرام پندرہ گرام بیکنگ پاؤڈر اور ساتھ میں دو چھٹکی نمک کے ہم نے اس کے اندر ساری شیزیں شامن کرتے ہیں دوبارہ سے ایک تفہ میں اس سے پی ریپیٹ کروں گی کہ سب سے پہنے ہم لوگوں نے یہ لیا تھا یہ ہمارا دو سو گرام تھا دائیسو گرام بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر دو سو گرام مور دن انف ہوتا ہے دو سو گرام گھی ہے ہمارا اس کو ہم نے شاٹنگ تھیار کی ہے شاٹنگ تھیار کرنے کے بعد چھ انڈے تھے 6 انڈے ہم لوگوں نے پہلے بṣد چینی شامل کی ہے چینی یہاں بھے ہم نے 350 گرام شامل کی ہے 350 گرام بیسی بھی管 چینی شامل ہے اس کے اندر اب ہم شامن کرنے گے بنیلا ایسسانس بھی اب شامن کرسکتے ہیں مگر کمرشنل是سمار ملないنے ایسنس کرسکتے ہیں ایچو instرانی لیمنے ایسنس تو یہاں پر میں ریسپی دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دی تھی جس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ٹالی تھی جس کے اندر ہمارے پاس میدہ تھا چینی تھی اس کے اندر ہمارے پاس گھی تھا اور اس کے اندر ہم نے جی ایم ایس پاورڈر بھی شامل کیا تھا یہاں پر ہم اس کو ٹن لے لیں گے ٹن یہاں پر میں نے تین دیئے ہیں میرے پاس چھ ٹن ایمولیبل نہیں تھے مگر یہ چھ ٹن کی ریسپی اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اسے ہاف کرتے ہیں تو اس لئے آپ کے تین کی ایک ایزی لی بن کر تیار ہو جائے پہلے ہم لوگوں نے آئل سے گریس کر لیا ہے پین کو آئل سے گریس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے لئے فٹ کر دیا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر کی کٹنگ آپ نے دیکھی ہے کتنی ایزی ہوتی ہے اس طرح کی بٹر کی پیپرز میرے پاس کٹے وے پڑے ہوتے ہیں اور میں فورن سے اس کو لائن اپ کر دیتے ہیں کٹنا بہت آسان ہے اور بہت اچھے سیمبل ہو جاتے ہیں جی ایمیس پاوڈر اس کے لئے کیوں شامل کیا ہے جی ایمیس پاوڈر ایک تو ٹکسچر کو ایمپرووز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ سوفٹ اور گوئی بناتا ہے اس کی جو شیلف لائف ہے اس کو بھی انکریز کر دیتا ہے یہ کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جسو کیا حام فول ہوئی صرف کیمیکل نہیں کہیں گے یہ فوڈ گریٹ کے آئیٹم سے جو کی کمرشلی استعمال ہوتے ہیں یہ جتنی بھی بیکریز ہوتی ہے یا یوز لیول پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے صرف میں نے یہ کمرشل ریسپ بھی آپ کے ساتھ شیر کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اگر آپ کمرشلی اس کو نہیں بنانا چاہ رہے اور اپنے گھر کے لئے بنانا چاہ رہے تو آپ بے شک جی ایم اس پاوڈر کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کمرشلی بنانا چاہ رہے یا اپنا بسنس کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اسے بنا کر ٹی کیکس کو رکھ سکتے ہیں اے ٹائٹ موکس کے اندر رکھ دے اور جب بھی آپ کو سرف کرنا آپ سرف کر سکتے ہیں یا اپنے کسٹمر کو بھی بھیج سکتے ہیں اس میں بہت سارے فلیورز بھی آپ بنا سکتے ہیں مطلب اس کے اندر آپ اگر تھوڑا سا کوکا پاوڈر بلا لیں گے تو تھوڑا سا چاکلیٹ فلیور اس کے اندر آجائے کا اور یہ بہت انپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے کیکس سے ہوتے ہیں جو بیچ میں سے سینٹر میں سے پھٹ جاتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی سپیچولا یا ایسی چیز لے کے بیچ میں سے اس کو کٹ کر دینا ہے پھر پری ہیٹید اوون کے اندر آپ کو اس کو رکھ دینا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فائف منٹس کے لیے اوون کی سیٹنگ سب کی ڈفرنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو ٹائم بھی لگتا ہے اور کچھ کو بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتے ہیں اب اسے ایزی لی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں بھی بہت اچھا کلر آتا ہے میں پتیلہ ایک بڑے سائز کا لیتی ہوتی ہوں اس میں جو بھی دیچ کی رکھنے والا وائر سٹینڈ ہوتا ہے اس کو رکھے اور اس میں اپنے کیکس بیک کر لیتی ہوں جب اوون کا کوئی اشو ہو یا پھر گیس نا رہی ہو جب مجھے سلنڈر پر بیک کرتا ہوں بہت اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اب یہ بس چھوٹے مولز سے ہی تھی اس وجہ سے یہ میں نے بہت بڑے والے مولز میں لارج سائز کے مولز میں دانا اس کے بعد بھی بیٹر بچ گیا تھا مطلب یہ آل موزٹ بیٹر ہے آپ کے سکس کیکس کا ہے اگر آپ یہ سکس کیکس سیل کرتے ہیں دو سو روپے میں دائی سو روپے تو ایزی لی مارکٹ میں مل رہا ہے کیس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے اور اس کا ٹیکسٹر اسی طرح رہے گا آپ تقریباً اسے ہفتہ بھی اگر رکھ لے دیں تب بھی ایسا ہی رہے گا اور اگر آپ اپنے گھر کے لیے بنا رہے اسے بنا کے ایزی لی آپ روپے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو فرش کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کیس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہے جب اگر آپ فرش میں رکھتے ہیں ریسی پی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ریسی پی پسند آئی ہے اپنی فاملی ان فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیچے گا یہ ریسی پی سپیشل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کمرشلی جو لوگ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ سیکریٹس جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ کمرشلی ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں اور بیٹ سکتے ہیں ٹیکیک یا ڈرائی ایڈمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ایزی دی سیل ہو جاتی ہے اور اس کی شیلز لائف زیادہ ہوتی ہے اسے ہینڈل کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے جب بھی آپ ٹیکیک بنایف کو تھوڑا سا ریس دے آپ اسے دو تین گھنٹے کے لیے فائل یا پھر کلنگ ٹراب چڑھا کر رکھ دے یا پھر اوون میں ہی بڑا رینے دے اس سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کا ٹیکچر بہت سنوٹ آتا ہے اس کے بعد آپ اسے کٹنگ کر کے سرف کر سکتے ہیں یہ ساری ریسیپیز وہ ریسیپی ہیں جو کمرشل لیول پر یوز ہوتی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور ریسیپی یا پھر آپ کی کوئی ڈمیانڈ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ڈیٹیل میں میں نے یہ ریسیپی بتائی ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا میں نے ایک ایک چیز کلیر کیا اور جیئے میں اس پاوڈرے یہ کمرشل کی وجہ سے ڈالا ہے میرے thank you so much اللہ آپ پیش